جا ہندر نمسکار میرے شہر سینلو لڑڑو لڑڑلیو آپ سبی کا شواہد ہے آپ کے اپنے اوڈوزنل آرمی اکیڈمی پر دوستو آپ کے راجے سے میرٹ کتنی جائے گی اس کو کیسا پتا کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے راجے کی میرٹ آپ کو پھر بار بار میرے سے پوچھنا نہیں پڑے گا سر جی ہمارے راجے کا اوڈیشا کا یا میں یہاں سے ہوں میری میرٹ کتنی جائے گی ایک چیزوں بتاؤں کہ اس بار پیپر اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے راجے کی جو میرٹ کہاں کڑا ہے وہ آپ کو پتا ہونا سی کہ اس لیول تک میرٹ کہاں کڑا رہ سکتا ہے تو میں اس لیول کی کیوشن تک اٹینڈ کروں یا کم سے کم اتنے کیوشن اٹینڈ کروں تاکہ میرا کام بن جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا لار لو سب سے پہلے آپ کو اپنی راجے کی پسلی میرٹ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے راجے کی پسلی بار آپ کی کیٹرگی یعنی آپ مان لو او بی سی ہو تو او بی سی کی ایسی ہو ایسٹی کی جو بھی میرٹ کہاں کڑا ہو آپ کو یاد نہ تھی یہ مان لیجے سپوز کریے کہ پسلی بار آپ کی میرٹ ستر گئی ہے اور اس بار ابھی طرح تو پیپر کا لیول آ رہا ہے اگر مان لیجے کہ ستر سے اوپر تب ہی جائے گی بیٹا اس بار واپس کی پیپر بہت ہی ایسی آ جائے گی اگر پیپر بہت ہی جائے گا تو ستر سے اوپر جائے گی لیکن آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتا کریں ستر گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار مان لو پلس دو ہو کے بہتر چلی جائے یا مائنس دو ہو کے اٹھ سٹھ بھی چلی جائے یا مائنس دو ہو کے چار ہو کے چھاہ سٹھ بھی چلی جائے اس سے بھی نیچے چلی جائے کرتا ہے وہ پیپر کے پیٹرن کے ابھی تک جو پیپر کی پرکڑتی آ رہی ہے اس میں لگ بگ لگ پیپر ایجی آ رہا ہے لیکن جی کے جی ایس کا جو پیپر ہے ساتھ میں میت کا پیپر یہ سبھی کو پروبلم میں ڈالا میت زیادہ ہار نہیں آ رہی لیکن کلکلیٹو میت ہے جس میں سمجھ چاہیے اور بہت سارے بچے سمجھ سے مار کھا رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے پتا کریں کہ آپ سیپ سکور پر ہے یا نہیں یہ پتا کرنا بہت ضروری آپ کو تو اس کا پتا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مان لیجے آپ کے راجے کی پچھلی میٹ گئی ہے ستر بات کو سمجھئے گا بہت ضروری جانکاری آپ کے لیے بہت ضروری جانکاری اگر آپ کے راجے کی پچھلی میٹ گئی ہے مان لیجے ستر تو یہ ساتھ تو ہے نہیں کہ ستر تشبہ سے دیچ ہو چلی جائے گی اتنا اچھال نہیں مارتی دوسرا ایک بٹا چیار کی مائنس مارکنگ بھی ہے یہ چیز بھی ایک ایڈ ہوئی ہے اب مان لو آپ کی راجے کی پچھلی میٹ ستر گئی ہے آپ کے آئے پیشٹ جس بچے کو نولیج نہیں وہ کیا کرے گا وہ کہے گا میرے پیشٹ یہ ہے میری میٹ تو ستر گئی تھی وہ پیتیس کیوشن پر مارے گا تکا بیٹا پیتیس کیوشن پر تکے مارنے کا مطلب ہے کہ اگر غلطی سے آپ کے کیوشن غلط زیادہ ہو گئے نا تو آپ کے جو پیشٹ آئے نا ان میں سے ہی نمبر اٹھ جائیں گے ایک بٹا چار سے لگ بگ لگ بگ آپ کے نو نمبر جاتے ہی مان لو آپ کے پانچ صحیح بھی ہو گئے تو بھی مائنس چار اگر مائنس چار ہو گئے تو بہت ہی بڑا نقصہ آنا ہے تو اس سمیں شیف کیسے پلے کرے کیسے پتا کرے بھائی میٹ کتنی جا سکتے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ مان لیجی کیا آپ نے یہ کونپیڈنس ہے کہ آپ نے سو میں سے جو کیسے اٹینڈ کیا پیشٹ وہ بلکل صحیح ہے یہ آپ میں کونپیڈنس ہونا چاہی ہے اس لیے میں ہمیں سب بولتا ہوں سب سے پہلے کیا کریے ٹھیک ہے کہ وہ ٹینڈ پھر ہندی پھر ریزننگ اور میت اور یہاں جو صرف آپ کو آئے وہی اٹینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں جو صرف آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کے لیے رہے وہی آنسر دینا ہے باقی کو پہلی بار میں نہیں کرنا ہے اس پرکار سے آپ 65 کیوشن کر دیا ہے 65 کیوشن آپ نے کر دیا گی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے مان لوں ان میں سے بھی ایک آدھا غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح ہے اب آپ کے راجے کی پیشلی میٹ کتنی ہے ستر لار لو یہ جو پیتیس کیوشن چھوٹے ہیں نا اگر ان پیتیس کیوشن کو ایک بار گھور سے دیکھو گی تو ان میں سے سات سے آٹھ کیوشن یا آٹھ سے نو کیوشن ایسے ہوں گے جو آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھے ہیں بس یہ ہے کہ اس کا آنسر آپ کو کلیر نہیں ہو رہا آپ کے آپ کے پڑھے ہوئے پلس ان میں سے یہ آپ کو کلیر ہے کہ جیسے اے بی سی او ڈی چاروں سے ان میں سے اگر دو تو نہیں ہے اے یا بی میں سے ہی کوئی ہے تو اس پرکار کے پھر آپ ساتھ سے آٹھ کیوشن پہ تکہ بھی لگا سکتے ہو تو اگر مان لو اس پرکار کے ساتھ سے آٹھ کیوشن پہ آپ مان لو آٹھ کیوشن پہ تکہ لگاتے ہو آپ کے چیار گلت اور چیار صحیح بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ تین نمبر پلس میں ہو لیکن ہاں حد ہوتی ہے لیکن اگر وہی آپ سارے کیوشنوں پہ تکہ مارو گے تو ہنڈیڈ پرسنٹ آئی مائنس میں جاؤ گے آپ اگر ان کیوشن میں تکہ مارنے کی کوشش یا ٹرائی کرتے ہو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو سارٹ اور پہ تین میں سے ایسے کیوشن ساتھ سے آٹھ یہ آپ کو ملیں گے جن پہ آپ پہ ٹرائے گا اب کیا ہوگا کہ ان ساتھ سے ایسے پلس ٹین بھی گئے تو اگر مان لو آٹھ کی آپ نے اور پیسٹ آپ کے پہلے آ رکھیں پلس تین گئے آپ میرٹ کے کافی قریب چلے جاؤ گے اٹھ سٹھ اب مان لو کہ آپ کا پیپر کا اس طرح ہار تھا تو یہاں پر آپ کے پلس دس بھی ہو سکتے ہیں پلس گہرہ بھی ہو سکتے ہیں اور پلس چار اور پلس پانچ بھی ہو کے اب ستر پلس اسکور کر سکتے ہو نورمالیجیسن کی وجہ سے تو جو کی ایک سیپ اسکور مانا جا سکتا ہے تو اب آپ کو مجھے نہیں لیتا میرے سے آپ کو میرٹ راجے کی پوچھنے کی ضرورت ہے میں بتا دیا کہ اس بار کی جو میرٹ ہے آپ کو اس کے لیے آدھار ماننا ہے پچھلی میرٹ اس کو پچھلی میرٹ یعنی جو پچھلی آپ کی میرٹ ہے اس کو آدھار ماننا ہے اس کو ایک اکوڈنگ اس کو ایک اوسط مان کے اگر اس سے آپ کو کم ہی ہے تو بھی گھبرانہ نہیں ہے لات دو اس سے اگر آپ کے نمبر کم بھی آ رہے ہیں پیپر میں دیکھو سنکھیا میں نمبر کم ہو سکتے ہیں جیسے پچھلی بار پیچھے ترگی اس بار آپ کے مان لو پیسٹ بھی آئے بیٹا کیا پتہ یہاں سے آپ کو نمبر دس پلس ہو جائے آپ کا پیپر ہارڈ ہو لیکن بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ گلتی کر لیتے ہیں اگر آپ گلتی کرو گے تو پیسٹ میں پانچ مائنس ہو گئے اور ساٹھ چلے جاؤ گے اور یہاں سے دس پلس ہوں گے ساٹھ سے تو ستر پی جاؤ گے مان لو میری ٹکیٹر گئی تو اس دن بہت پستا ہو گئے اس لیے زیادہ تکے نہیں مارے کونفیڈنس رکے اپنے آپ پہ اور اس بات کو ضرور جانس لے پیپر کا لیول اب آپ پولو گے سر پیپر کا لیول کیسے پتہ لیں دیکھو بیٹا پیپر میں اگر ایسے کوئی کیوں سناتے ہیں یا تو آپ نے کہیں سنے نہیں جیسے جی کے میں اگر ایسا کوئی کیوں سناتا ہے ایسا کوئی معاور آتا ہے ہندی میں ایسا کوئی کیوں سناتا ہے جو آپ نے کہیں سنے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پیپر لیول سے ہے پیپر تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن آپ نے سنے ہیں لیکن آپ کو نہیں آتا آپ نے پڑھے ہیں لیکن آپ کو نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر ہارڈ نہیں ہے آپ ہی کمزور ہے تو اس سمیے آپ کے آئے کی سات آڈ کیوشن پہ تکہ مار سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ اگر آپ ٹرائے کرنے کی کوشش کرو گا پھر آپ کی ٹرائیاں فیل ہو جائے گی اسی لئے کتنے پہ ایک چیز اور بہت سارے بچے کیا کر رہے ہیں بھی ایکزام سینڈر میں جارہے ہیں تو شروع سے ہی یہ کام کر دیتے ہیں جیسے پیپر ٹرینڈ شروع کیا جس کو تکہ مارنا تکہ مار دیتے ہیں جس کو ٹرائے کرنے والا اس کو ٹرائے پہ بھی تکہ مار دیتے ہیں اس کو بھی اسی سمیں سوچ کے اس کیوسن کو اے بی سی ڈی جو بھی بھڑنا ہوتا اس پر کلک کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ابھی میرے کو نہیں پتا تو میں واپس آنگا نہیں وہ اس کو کر کے جاتے ہیں جس میں تکہ مارنا تکہ مار کے اب ایسے کر کے اس نے پیچھے ترمان لو ٹرینڈ کر لیا لیکن وہ یہ کونپیڈنس نہیں دکھا سکتا کہ ان پیچھے ترمان سے اس کے صحیح کیوں ہیں کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اس نے کتنوں پیسے ہی وار کر دیا سیدھا تو پیپر ایسے سی جی ڈی کے پیپر کرنے کا ایک طریقہ ہے لڑ لو کہ آپ کو پہلے سے پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے کتنا اسکور جا رہا ہے اگر آپ کو مان لو کہ اسکور جا رہا ہے اٹھی یا شیونٹی پائیب تو آپ کو تکہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں پھر آپ تکہ کیوں مار رہے ہو کیوں نقصہ اٹھا رہے ہو لیکن ایسے بہت سارے بچے گلتی کرتے 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 جاتے ہیں اسی یا بہیاں سے کہ اس نے ٹرینڈ کی ہے دوستہ یار میں نے بیچ میں دس پندرہ پہ تکے مار دیئے تھے پھر بچے ہوئے اٹھاروں میں سے اور نو پہ تکے مارے گا یا دس پہ تکے مارے گا اس کی وجہ سے اس کے نمبر مائنس میں آ جائیں گے پیچھے بھی اس نے پانچ دس تکے مار رکھیں بیچ کے وجہ سے پانچ نمبر مائنس چلا جائے گا پانچ پہلے یہاں سے کم ہو جائیں گے پھر پانچ کم ہوں گے تو بہیاں سے یہ مان لو کہ اس نے ان میں سے دس کی حسن کو کم کر رکھا ہے تو اس کے نمبر آگے آپ کے بہتر پھر یہ وہ مل کے مائنس اور چھے ساتھ چلے جائیں گے کتنا مطلب لوس ہوگا تو اسی گلتی آپ کو دوبارہ نہیں کرنی ہے اس بات کا وشش دھان رکھنا لاد لو جو چیزیں میں نے بتا ہی اسے آپ پکٹ سکتے ہوگی آپ کی راجے کی میٹ کتنی جائے گی یہ آپ کے جہن میں نا کی ایک جی ٹانکڑا لیکن ہاں ایک پلاننگ کے ساتھ آپ کو پیپر میں اترنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہوگی آپ کا نمبر آئے تو ٹھیک ہے لاد لو جائے ہند جائے بھارت اور ہاں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں ہمارے کیڈمی میں فیجیکل بیچ سٹارٹ ہو گئے تو اگر آپ فیجیکل کرنے کے لئے ایک ایڈمی میں آنا چاہتے ہو لاد لو تو اس نمبر پر کول کر سکتے ہو 9588 10608 ٹھیک ہے تیس تاریخ سے ہمارے بیچ سٹارٹ ہے فیجیکل کے لئے پہلے ہنڈیڈ بچوں کے لئے پر منت 6000 روپی ایڈیوشن فیس ماں پھے لاد لو جائے ہند جائے بھارت